بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہر دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہے اور یہودی اپنی اسی آخری ساجش میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں حکل سلمانی کی تعمیر کی جائے کہ جسے بنانے کے بعد اس میں یہ یہودی لوگ دو ہزار سال پرانا حضرت دعوت علیہ السلام کا تخت لاکر رکھیں گے کہ جس پر وہ اپنے مسیحہ مطلب کے دجال کو بٹا کر ساری دنیا پر راج کریں گے اور اس لئے اسرائیل آج کر پورے فرسطین کو مٹانے پر لگا ہے کیونکہ یہودیوں کو مسجد اقصہ کو شہید کرنا ہے اور وہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے تو جب تک فلسطین یہاں سے نہیں ہٹتا تو وہ اپنے اس منصوبے میں کیامیاب نہیں ہو پائیں گے اس لئے اسرائیل آج کر پورے فلسطین کو مٹانے پر لگا ہے اور اسی جنگ کے دوران ہی ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ کسی طرح مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں تھرڈ ٹیمپل مطلب کہ حکل سلمانی کی تعمیر کر سکے یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا حکل سلمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیحہ یعنی کے دجال نہیں آئے گا اور دجال کے بغیر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے پھر دوستوں مسلم دیش جیسے آج خاموش ہو کر بیٹے ہیں صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس وہ کچھ نہیں ہے اور دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بہتا دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر وہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے لیکن جب یہودیوں کا مسیحہ دجال امام مہدی علیہ السلام پر گالب آنے لگے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسی علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی پہر دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بلکل قریب آ چکا ہے حدیث کی کتابیں اور حالات کو غور سے دیکھیں اور اپنے بڑے بڑے علماء اکرام کی مانے تو شاید کچھ ہی سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا حیکل سلمانی بنانے کی پوری تیاری میں لگے ہیں تو اگر انہوں نے حیکل سلمانی کی تعمیر کر لی تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ دور نہیں ہوگا اور اگر دجال نکلا تو اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام بھی مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشے ہی لاشے نظر آئیں گی اگر ایک مسلم باپ کے سو لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے ایک ایک آدمی پچاس پچاس عورتوں کی اکیلی رخوالی کرے گا کیونکہ ہر خاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا صرف عورتیں ہی عورتیں بچی رہیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی رخوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو جب دجال نکلے گا تو تم اس وقت خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا یاد رکھنا اس وقت میری نسل میں سے ایک انسان پیدا ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پر یعنی کہ محمد ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا وہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی کیادات کرے گا تم اس کا انتظار کرنا وہ دجال سے جنگ لڑے گا پیرے دوستو یہ اشارہ امام مہندی علیہ السلام کی طرف ہے امام مہندی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑ رہے ہوں گے اسی وقت حضرت عیسی علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی مسجد کے ایک مینار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے پیرے دوستو امام مہندی علیہ السلام کو خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ وہی امام مہندی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مسئبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہندی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا ان کی داڑی کیسی ہوگی ان کے باپ کا نام کیا ہوگا ان کی ماں کا نام کیا ہوگا ان کا نام کیا ہوگا اور جس وقت چالیس ملکوں کے علماء اکرام امام مہندی علیہ السلام کو ڈھوننے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر بھی تب تک چالیس برس ہو چکی ہوگی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چالیس برس کی عمر میں پہلی وہی آئی تھی اور تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا حدیث میں آتا ہے کہ امام مہندی علیہ السلام خوراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہندی علیہ السلام کا ظہور دجال کے بعد ہوگا دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا خانہ پینہ اپنے کنٹرول میں کرے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو وہ طاقت دی ہوگی اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لیے وہ ترسائے گا اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو دجال اسے کھانہ پانی سب کچھ دے دے گا لیکن جو شخص دجال کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوکا اور پیاسا تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا یہاں تک کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت تو لوگ کئی مہنوں کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور لوگ بھوکو پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے اللہ اکبر حضرت امام مہندی علیہ السلام دیرے دیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا ایک صبح دمشقی کی جامعہ مسجد میں امام مہندی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گنجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکلیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دیرے دیرے زمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسی علیہ السلام کو دو فرشتوں کے کاندے پر ہاتھ رکھیں دمشق کی جامعہ مسجد کے ایک بڑی مینار پر ان کو اترتا دیکھیں گے وہ فرشتے حضرت عیسی علیہ السلام کو اس مینار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ بابستہ ہو جائیں گے اس لئے حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے کہ سیری لاؤ تاکہ میں اس مینار سے نیسے اتر سکو تو جلدی سے سیری کا انتظام کیا جائے گا اور پھر حضرت عیسی علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے تو امام مہندی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسی علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے اس لئے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ اور پھر امام مہندی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے نماز کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ سارا لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلے گا دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو دجال ساری دنیا میں فساد مچاتا فرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت ازرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوت پر پکڑ لیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کی یہودی اپنے مسیحہ دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے اور اس وقت ایک بڑی جنگ ہوگی لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوت پر دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کرنے کے بعد سارے زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا پھر دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین پھر دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ معلوماتی ویڈیو اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور ساتھ ہی میں شیئر بھی کیا ہوگا اسی طرح کی بہترین ویڈیوز معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی ملگیبل آئیکن کو ضرور دبا دے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ